میں پڑتی ہے تمہاری بچیاں سے کالدوں میں پڑتی ہے میرا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے فتوہ سنو یہ ایک طرف علم یہ ایک طرف حیاء دار العلم دیوبن سے فتوہ مانگاؤ ندوت العلماء سے فتوہ مانگاؤ دریلی شریف سے فتوہ مانگاؤ بنارس سے فتوہ مانگاؤ علم کا مقام بڑا ہے کی حیاء کا مقام بڑا ہے ساری دنیا کا یہی فتوہ آئے گا کہ حیاء کا مقام بڑا ہے علم چھوڑ کر حیاء کی حفاظت کرنا یا حیاء چھوڑ کر علم کی حفاظت کرنا رب کعبہ کی قسم خوران کہتا ہے حدیث کہتی ہے نبی کہتا ہے صحابہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہتا ہے امام شافی کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک کر حیاء اور علم کے درمیان ہو جائے تو علم کو چھوڑو حیاء کی حفاظت کرو جب تک کر تعلیم علم اور حیاء کے درمیان میں ہو جائے جاہل رہو حیاء کے ساتھ حیاء چھوڑ کر علم حاصل نہ کرو اگر کسی قسم کا کوئی قانون بن جائے اور کالجوں میں یہ قانون بن جائے کہ برقہ پہن کر نہیں آسکتی سر پہ ڈپٹہ ڈال کر نہیں آسکتی چہروں میں نقاب ڈال کر نہیں آسکتی تو میں ان کالج کی بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت میں تم سے تمہاری اولاد سے تمہاری نسلوں سے تمہاری فصلوں سے تمہاری بیٹیوں سے خدا یہ نہیں پوچھے گا پی او فسٹیر پڑھایا کی نہیں پڑھایا سکینڈیر پڑھایا کی نہیں پڑھایا انجینئر دنیا میں کیوں نہیں بنایا ڈاکٹر دنیا میں کیوں نہیں بنایا لیکن میرے رب کی قسم قبر ہی میں یہ سوال ہوگا کہ تیری بیٹی کی حیاء کی حفاظت کیوں نہیں کیا خانون کچھ بھی ہو لیکن ہم اپنے برخوں کا سعودہ نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ خانون کچھ بھی ہو ہم اپنے بیٹیوں کے ہجاب کا سعودہ نہیں کریں گے خانون کچھ بھی ہو ہمارے قوم کی عورتوں کے مقدس متبرد وہ خوبصورت کلر جو خدا نے اپنے گھر کے لیے چنا اس کے بعد کسی کے لیے سنا تو وہ ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے چنا اس کلر کا نام ہے کالا وہی کالا کلر کپڑا بن کر کعبے کو جاتا ہے تو غلاب بن جاتا ہے وہی کالا کلر کپڑا بن کر ہماری ماں بہن بیٹی بچی بیوی کے اوپر چڑھتا ہے تو برخہ بن جاتا ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو سن لو وقت جھو گیا سن لو کان کھول کر مسلمانوں مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کسی پرنس پالس ہے مجھے گلہ نہیں کسی لکچرش ہے مجھے گلہ نہیں ماحول اور فتنوں سے مجھے گلہ نہیں گلہ تم سے ہے صرف میں گلہ نہیں کر رہا ہوں خوران گلہ کر رہا ہے حدیث گلہ کر رہا ہے میرے نبی کی روح ہے مبارک گلہ کر رہی ہے صحابہ کی ارواح گلہ کر رہی ہے سنو اگر تم حالات مجبور ہو کر سمجھوتا کر کے تمہارے گھر کی عورتوں کا برخہ اتارو گے تو سمجھو کہ تم برخہ نہیں کعبے کا غلاف اتارے ہو برخہ نہیں کعبے کا غلاف اتارے ہو یاد رکھ رہا ہے